آپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ میں پہلا جو ہے چوائس اسلامی بینکوں کو دوں اور ان سے میں ان سے میں پیسے لوں سکوک میں سے دیو اسلامی پروڈپٹ ہے وہ تو دو پرسنٹ مہنگے ہیں دوسرے بینکوں سے میں نے ان کو تقلیب دی یہ تشریف لائے سارے بینک حضرات میں نے کہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں آپ کچھ کر رہے ہیں میں اس کو پرموٹ کر رہا ہوں آپ اس کو ڈیموٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا بھی بڑھ دیکھیں جو اسلامی بینکنگ ہے وہ دو پرسنٹ زیادہ آپ ان سے جو نورمل کنونشنل بینکنگ سے چارج کریں تو اس ملک میں اسلامی بینکنگ کا رواج کیسے بڑھے گا تو ان کی بڑی مہربانی میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پھر اپنا ریٹ جو ہے سکوک کا کم کیا اور پھر ان کو وہ سیکٹی فنیس نے انہی سے لیے تو بات ہی ہماری بھی نیت کی بات ہے ہمیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سود سے پاک معاشر کے حقیقی فواہد حاصل کرنے کے لیے اسلامی بینکنگ کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے یعنی نیوچل فنڈ اسلامی کیپیٹل مارکٹس اور انسورنس کے بزنس کو بھی ترقی دینی پڑے گی لیکن اسلامی بیسز کے اوپر ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں موسٹی کنمنشنل بیسز انٹرس بیس سسٹم کے اوپر تو اگر ان کو بھی ہم ساتھ کوشش کرنے حضرت ملانا تکی عثمانی صاحب کی بہت کنٹیبیوشن ہے مجھے پتہ یہ مختلف شریعہ بورڈ فورن بینکوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں تاکہ وہ پروڈکٹ اسلامی ہے کے نہیں اس کو یہ سٹڈی کرتے ہیں ان کا نالیج ہے جامعہ الرزد سے بھی ان کا رابطہ ہے تو میں نہ صرف سمجھنا ہوں کہ اسلامی بینکاری کی صندق کو ہمیں ضروری اسسسنس دینی چاہیے بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی اور جتنا ہم کام ٹائم کم کر سکیں اس کو ہم اچھیب کریں اس ضمن میں دونوں ریگولیٹرز سٹیٹ بینک اور پاکستان آپ نے گورنس صاحب سے سن لیا انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے کیے اور یہ ان کا بہت پرو ایکٹیو رول تھا اس وقت دو ڈیپٹی گورنس کا اور جو ایسی سی پی ہے ہمارے سکیورٹی ایکچینج کارپریشنر پاکستان کیونکہ وہ کارپیٹ سیکٹرز کا وہ ریگولیٹر ہے یہ فینینشل ریگولیٹر ہے وہ کارپیٹ سیکٹرز کا ریگولیٹر آپ کو جتنی پاکستان میں جو کارپیٹ سیکٹر ہے شاید نائنٹی پرسن سے زیادہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ آپ کا سکیورٹی ایکچینج کمیشنر پاکستان ہے ہم نے اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سے یاد کروانا چاہتا ہوں کہ درمیان ہم نے ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے اس زمن میں کیے کہ اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکتداروں پر مستمیل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک سیرنگ کمیٹی بنائی یہ ہم نے بنائی تھی چند مہینے مجھے ہوئے تھے دسمبر بیس تیرہ میں حضرت مولانو تکیو عثمانی صاحب کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی میں نے ارض کیا کہ آپ اکرامی بینکنگ کا بسولہ کریں ہم نے ان کی سربائی میں ایک کمیٹی نوٹیفائیڈ ہے یہ میں نے فیننس ویسر نوٹیفائیڈ کی کمیٹی اس کو پر تین سال کام ہوا